اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن پیارے طلبہ ہم آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اس چینل سے آپ کو اپنی کلاس کے تمام مضامین سیکھنے میں مدد ملے گی تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ ہم سیکھنے کے تمام مراحل میں آپ کی رہنمائی کریں گے ہم اکس فورڈ کی میتھ وائز فائف کی کتاب کو فالو کریں گے اور تمام یونٹس میں رہ لعبار سیکھیں گے ہر اس لیکچر میں ہم میتھ کا پہلا یونٹس سیکھیں گے پر ندی طرح پر یہ چپٹر کلاس فور کی دور آئی ہے ایکسرسائز 36 اکی کو شیئر بیٹھوین شازیت ازین اور محم دے شیئر وار ونوبر فور ونوبر ٹو ونوبر سیکھ رسپیکٹیوی ہو گارتا بگست شیئر و ہو گارتا سمارست شیئر تو ہمیں یہ تین جو ہے فریکشن دے گئی ہیں اس کے اندر ہمیں فائنڈ آٹ کرنا کے شاد یہ تازین اور محم میں سے کس کو سب سے زیادہ ملا ہے اور کس کو سب سے کم ملا ہے تو اس کے سلوشن کی طرح بڑھتے ہیں کیا ہوگا فائنڈ آٹ دا منیم کومن افیکٹر آف ڈینومینیٹر تو ہم ڈینومینیٹر کے جہاں یہاں کسے لسے ہم فائنڈ آٹ کریں گے جو کہ ہمارا آیا ہے ٹوال سب ڈینومینیٹر کو ٹوال کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے رسpective نمبر سے اس کو ملٹیپلی کر دیں گے 1x4 کو 3x3 سے ملٹیپلی کر دیں گے 1x2 کو 6x6 سے 1x6 کو 2x2 سے جیسے ہمیں کی حاصل ہوگیا 3x12 6x12 2x12 سو تازین گیٹس دا بگیش شیر اور مہم گیٹس دا سمالیسٹ شیر ایکسرسائیس نمبر 37 گیویور آنسر ان سمپلس ٹرم ایکسرسائیس 31 کا پارٹ فن ہے 3x4 ملٹیپل اوڈ آئے 32 جیسے ہم کیا کریں گے 3 کو پہلے 32 سے ملٹیپلی کریں گے تو کیا ہمارے پاس آگا ہے 96 اور 96 کو 4 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آنسر ہوگا ہے 24 37 کا پارٹ 2 ہے 6x11 ملٹیپلی ہے 55x42 تو اس کی جو ہے سمپلس فرم میں اس کو کریں ہم کیا کریں گے 6 کو 42 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو کیا اس کو کراس کر کے اس کو کٹ کریں گے تو 6x1 ہو جائے گا 42x7 ہو جائے گا اسی طریقے سے 11 اور 55 11 کو 55 سے کریں گے تو 11 اور 1 ہو جائے گا 55 5 تو آنسر ہے 5 اور 7 ایکسرسائز 37 کا پارٹ 3 اس پر کیا کہہ رہا ہے 3 اور 7 ملٹیپلی ہے 0 ملٹیپلی ہے 2 اور 3 پرس یہاں پر دیکھیں 0 سے کوئی بھی چیز ملٹیپلائی ہو تو وہ کیا جاتی ہے 0 ہو جاتی ہے ایسے تو اس کرکت میں 0 ترین لیکن ایک ہی جو سٹپس ہیں وہ کیا ہوں گے کہ 3 اور 7 تو اس پیسے 3 3 کے ساتھ ہو جائے گا باقی 7 اور 2 آپس میں ڈیوائیڈ نہیں ہوتے تو اس کا ازیٹیز لکھتے ہیں کہ 1 اور 7 ملٹیپلی ہے بھائی 0 اور 1 ملٹیپلی ہے بھائی 2 اور 1 تو ہمارے پر سانسل کیا ہوگا 0 اور 7 7 that is equal to 0 ایکسرسائز 37 کا پارٹ 4 3 اور 4 ملٹیپلی ہے بھائی 5 اور 7 ملٹیپلی ہے بھائی 7 اور 10 تو یہاں پر ہم کیا کریں گے 5 کو 10 کے ساتھ دیوائیڈ کر دیں گے 7 کو 7 سے تو ہمارے پاس رزولت کے آئے گا 3 اور 4 ملٹیپلی ہے بھائی 1 اور 1 ملٹیپلی ہے بھائی 1 اور 2 تو اوپہ والے پارٹ کو آپ اس میں ملٹیپلی کریں تو کیا ہوگا 3 آ جائے گا اور نیشہ والے ڈینومینیٹرز کو آپ اس میں ملٹیپلی کریں تو وہ 8 آ جائے گا so answer is 3 اور 8 ایکسرسائز 37 کا پارٹ 5 اس کے میں پوچھ رہا ہے کہ 3 اور 4 کو ڈیوائیڈ کرو 9 سے اس کے ہم 1 اور 9 بھی لکھ سکتے ہیں 3 اور 4 ملٹیپلی ہے بھائی 1 اور 9 تب اس کو اس طرح سے کریں گے تو کیا ہوگا 3 اور 9 کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو 3 3 اور 9 تو یہ کہا گیا 1 اور 12 تو answer is 1 اور 12 question number 37 کا پارٹ 6 اس میں کیا کر رہا ہے 3 اور 8 کو 3 اور 5 سے ڈیوائیڈ کریں تو ہم نے جیسے پیچھلے question میں دیکھا ہے اگر ہم 3 اور 5 کو کھلٹا کر دیں کہ 5 denominator کو numerator بنا دیں اور numerator کو denominator بنا دیں پھر اس کے بعد ہم اس کو question کو solve کرتے ہیں تو کیا ہوگا 3 3 سے آپس میں cancel ہوکے 1 1 ہو جائے گا تو کیا بن گیا 1 اور 8 ملٹیپلی ہے بھائے 5 اور 1 تو یہ سمپلس فرمس کے کیا بن گئی 5 اور 8 اچھا ایکسرسائیز 38 میں کیا کر رہا ہے a vegetable winner has 5.65 kg of potatoes 4.8 kg of onions and 3 kg 500 g of carrot what is the total weight on his cart اس کے اندر ہمیں 3 weights دے گی ہیں different vegetables کے تو ہم کیا کریں add up کر لیں گے weight of potatoes کیا ہو گیا 5.65 kg weight of onions کیا ہو گیا 4.8 kg weight of carrots اس نے کہا 3 kg 500 gram تو ہمیں پتا ہے کہ اس کا یوں بھی کر کے لکھ سکتے ہیں 3.500 kg جی اندر سب کو add کریں گے add کر میں اس میں کیا ہوگا ہمارے پسانسر آجے گا 13.950 kg so the total weight of vegetables on his card is 13.950 kg exercise 39 اس میں کو کیا کہہ رہا ہے کہ convert to minutes ہمیں آرز دیئے ہوئے ہیں minutes دیئے ہوئے ہیں questions کو minutes میں convert کرو part one میں کیا کہ 95 hours کو minutes میں convert کرو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک hours کے اندر 60 minutes ہوتے ہیں سو ہم کیا کریں گے 95 hours کے اندر 60 کو multiply کر دیں گے تو اس سے ہمیں minutes مل جائیں گے ایک گھن ٹیک اندر 60 minutes اور 95 hours کے اندر کتے minutes ہوگا simply multiply کر دیں تو ایک answer کیا ہوگا 5700 so 95 hours has 5700 minutes part 2 میں پوچھا ہے 5 hours 10 minutes کو منٹس پہ convert کرو تو ہم اس سٹر میں کیا کریں گے جو hours ہیں اس سے ہم منٹس میں convert کر دیں گے اور اس کے اندر 10 منٹس کو ایڈ کر دیں گے تو جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک انٹے کے اندر 60 منٹس ہوتے ہیں سو سو ہوت ملٹی پتا 60 پتا تو کبا جائے 300 اب 300 کانتے ہم 10 منٹس کو ایڈ کر دیں گے سو 5 آرز 10 منٹس 3 ہنٹ 10 منٹس ایکسرسائز 39 کا پارٹ 3 اس کے اندر ہم سے پوچھ رہا ہے کہ 240 سیکنڈ کو منٹس میں convert کرو جیسا کہ پچھلے questions کے اندر ہم نے ملٹی پلائی کیا تھا اب کے باہر ہم کیا کریں گے اس کا دعائی کریں گے کیونکہ ایک منٹس کے اندر ہم پتا ہے 60 seconds ہوتے ہیں تو ہم اس کو divide کریں گے 60 seconds کے ساتھ تو ہمارے پاس answer آجائے گا 240 seconds کو ہم نے 60 seconds کے ساتھ divide کیا تو کیا ہوگا 4 minutes ہمارے پاس answer آجائے گا 240 seconds has 4 minutes exercise 40 اس کے دنے کیا رہا ہے اس میں equation دی رہی ہے کہ hours اور minutes کو آپس میں add کرو اس میں کیا ہے 3 hours 28 minutes کے اندر add کرو 2 hours 31 minutes انکہ ہم add کھاس کریں گے 28 اور 31 تین دونوں کا پس ہم add سمپل کریں گے سمپل ہم addition کرتے ہیں 8 کے اندر 1 9 اور 2 کے اندر 5 2 کے اندر 8 کے اندر 1 9 ہو گیا 2 کے اندر 3 کو add کیا تو 5 ہو گیا 3 کے اندر 2 کو add کیا تو 5 hours ہو گیا 5 hours 59 minutes exercise 40 کا part 2 ہے 6 hours 9 minutes کے اندر 1 hour 21 minutes add کریں تو کیا ہو گا 0 9 کے اندر 21 add کیا تو 30 ہو گیا 6 hours کے اندر 1 hours add کیا 7 hours 30 minutes exercise 40 کا part 3 ہے اس کا پھر کیا کہ رہا کہ 4 hours 43 minutes کے اندر 4 hours 16 minute add کرو پہلے ہم minutes کے part کو add کریں گے 3 6 9 4 1 5 ٹھیک تو یہ کیا ہو گیا 59 minutes ہو گئے اور اس کے بعد 4 hours کے اندر 4 hours add کی تو کیا ہو گیا 8 hours ہو گئے answer is 8 hours 59 minutes انشاء اللہ پاکی سوال اگلی ویڈیو میں حل کریں لہذا جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ حافظ